پرمیشور کی اچھا اور یوجنا میں ہو کر جو وچن پرمیشور نے آپ کے لئے دیا ہے آپ کے ساتھ اسے ساجہ کروں کیونکہ جو درشن جو پرکاشن اور بھیت کی باتیں پرمیشور اپنے لوگوں کو دیتے ہیں اپنے یاجکوں کو دیتے ہیں وہ صرف ان کے لئے نہیں ہوتا وہ سب لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور اس لئے پربو نے آپ کو بلائیا ہے کہ آپ اس کی میج میں سے کھائیں جب ہم بھجن سہیتہ ادھین کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ پربو نے ہمیں اپنی میج پر نمترن دیا ہے اور یہ بھوجن کے بل شارعرک بھوجن نہیں ہے لیکن آتمک بھوجن ہے جس کے دورا آپ کا من آپ کا پران جو ہے وہ جیویت رہے گا شریر کے لئے تو آپ اچھا بھوجن کھا سکتے ہیں لیکن آپ کے من کے لئے جو اُر جا ہے جو شکتی ہے وہ کیبل پر میش پر کے وچن میں اس لئے میں اپنی سبھاؤں میں لوگوں کو پرنڈ کرتا ہوں پرنڈ نہ دیتا ہوں کہ وہ بائیبل لے کر آیا کریں نوٹ بک لے کر آیا کریں پین لے کر آیا کریں اور کچھ لکھیں میں یقین دلاتا ہوں آپ کو وہ وچن کسی نہ کسی دن کسی موڑ پر آپ کے لئے ایک سامرت ایک اُر جا ایک پرکاشن ایک جوتی ہوگی اور آپ بچ جائیں گے میں نے ساتھ وچن نکالے پہلا یہ ہنہ اس کا پانچ ادھیائے بارہ پر اور اس پر ہم منن کریں گے اور اس کے بعد کوئی وقتی نکال لے گا لوکہ پندرہ اور اس کے بیس پت کو پہلے ہم پڑھیں گے پہلا یہ ہونہ پانچ بارہ اور اس کے بعد لوکہ پندرہ اور اس کے بیس پت کو ہم پڑھیں گے جس کے پاس پترہ ہے اس کے پاس جیبن ہے اور جس کے پاس پرمیشور کا پتر نہیں اس کے پاس جیبن بھی نہیں ہے دیکھئے میں پہلے دن سے آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ پرمیشور کا وچن ہمارے لئے کوئی سلحہ نہیں ہے یہ سامرت ہے یہ آگیا ہے پرمیشور کی درستی میں چاہے آپ ایک غریب بکتی ہوں اور چاہے آپ کسی دیش کے پردھان بنتری ہوں اس کا وچن سب پرانیوں کے لئے ایک سا ہے اس نے جو کہا ہے وہ سب کے لئے ہے اس کے وچن میں منشی کے لئے بھید بھاو نہیں ہے کہ یہ وشیش جاتی کا ہے یہ وشیش سماج کا ہے یہ دھنوان ہے یہ بھارت کا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ امریکہ کا ہے یہ چائنا کا جس طرح یہ سوری کا پرکاش ساری پرتھوی کے لئے پریابت ہے اور ضروری ہے ٹھیک اسی طرح پرمیشور کا وچن ہر ایک پرانی کے لئے پریابت ہے اور ضروری ہے اس سے کہا کہ جس کے پاس پتر ہے اسی کے پاس جیون ہے جس کے پاس پتر نہیں اس کے پاس جیون نہیں ہے دیکھئے وچن ایسا بھی ہو سکتا تھا آپ کو خوش کرنے کے لئے تھوڑا خوش کرنے کے لئے کہ جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون ہے اور بات ختم ہو جاتی اور لوگ سوچ دیں ہاں ٹھیک اچھی بات ہے پرانتو میں آپ کو اسمند دلانا چاہتا ہوں جس کے پاس پتر نہیں ہے اس کے پاس جیون نہیں ہے یہ کٹھور بات ہے اور ست ہے بھارتی درشن میں لکھا ہے برم ستیا جگت متیا پرمیشور ست ہے شبدو شبدکشر پرم برمہ شبدو سبدکشر پرم ستیا وہ پرمیشور جس کے موہ سے اچھا نکلتا ہے وہ ست ہے اٹل ہے سناتن ہے اور سب پرانیوں کے لئے پرمیشور کسی کا پکش بات نہیں کرتا وہ چہرہ نہیں دیکھتا اچھے کپڑے پہنے ہیں سندر لگ رہے ہو دھنوان ہو بڑے گیانی ہو کہاں سے آئے ہو جپان سے آئے ہو اچھا اچھا یہاں بیٹھو ایسا نہیں ہے تم گریب ہو رکشہ چلاتے ہو چلو دھر بیٹھو اُس کا دوار سب پرانیوں کے لئے کھلا ہے ہر بھاشا کے لوگوں کے لئے اُس کا سندیش ساری پرتفی کے لئے ہے اور اُس کا سندیش سپسٹ ہے کلیر ہے نو ڈاؤٹ نو کنفیوزن جس کے پاس پتر ہے اُس کے پاس جیون ہے اور جس کے پاس پتر نہیں ہے وہ جیون کو نہیں دیکھے گا چاہے آپ کوئی بھی ہو آپ گیانی ہو آپ ادھکاری ہو آپ راجہ ہو آپ سنسار کے سب سے دھنوان بکتی ہو اگر آپ کے پاس پربو یہشو نہیں ہے آپ اُس انتھکال کے جیون میں پرویش نہیں کر سکتے سن لیجئے چاہے آپ اس پنڈال میں اُپستت ہو یا اس ویڈیو کے مادیم سے اس سندیش کو آپ کبھی باد میں سنیں اگر آپ کے پاس پرمیشے کا پتر یہشو نہیں ہے آپ جیون کو نہیں دیکھیں گے یہ آپ کے لئے انتھ ہوگا لیکن ہمارے پاس ایک آشا ہے جس کے پاس پرمیشے کا پتر ارثات یہشو مسیح ہے اس کے لئے جیون ہوگا میرے پریوں اس رہشے کو میں آج آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا What is the meaning to have the son of God اس کا ارث کیا ہے اس کا بھاؤ کیا ہے اس کے پیچھے کونسا رہشے چھپا ہے کہ جس کے پاس پرمیشے کا پتر ہے اس کے پاس جیون ہوگا میرے پریوں آپ دو پرشتیتیوں پر دستی کیجئے دو مہتپونٹ چیزوں پر اپنا دھیان آکرشت کیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو بائیبل کا بہت ادھک جیان نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہے سدھارن چیزیں آپ کو سمجھنی ہے اور وہ کیا ہے پہلی چیز جو آپ کو جاننی ہے کہ پرمیشوہ سامرتی ہے سرگیانی ہے اٹھل اور اگم میں ہے یہ پرمیشوہ کے بارے میں ہے اس سے سنسار کو اپنی بدھی سے اپنے شبدوں سے بنا دیا وہ پرتاپی پرمیشوہ ہے اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی اس سے بحث کے بحث کر کے لڑکے یودھ کر کے پرمیشوہ سے جیت نہیں سکتا کیا کوئی پرمیشوہ کا سامنا کر سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جاتی کے ہیں سماج کے ہیں اور آپ کے پاس کتنی طاقت ہے کتنی توپ ہے ٹینکر ہیں آپ کے پاس کتنے بم ہیں کتنے ہتھیار ہیں آپ پرمیشوہ کا سامنا نہیں کر سکتے اس کا پرتاپ اتنا بھینکر ہے کہ اگر وہ سوری کے پرکاش کو بھی تھوڑا بڑھا دے تو آپ جل کر مر جائیں گے اسے کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہوگی He will just order this sun اس سوری سے کہے گا بھئیہ پچاس دگری آگے بڑھو ابھی temperature کیا ہے شاید 34 تو ہوگا 35 تو ہوگا 30 پلس ہوگا پرمیشوہ کو کوئی شستر نہیں اٹھانا آپ کو مارنے کے لئے کوئی شستر نہیں اٹھانا اسے بس اتنا کہنا ہے سوریہ پچاس دگری آگے بڑھو بس اور ساری سلطنت آپ کی بدھی آپ کی یوگتائیں آپ کی ہتھیار آپ کا ویبھا آپ کی طاقت شمتائیں سب نسٹ ہو جائیں گی یہ سوریہ آپ کو کھا جائے گا اتنا پرتاپی پرمیشور ہے اتنا سامرتی پرمیشور ہے اس لئے راجہ داؤد کہتا ہے میں اپنا سارا دھیان سارا بروسہ اس پرمیشور پر لگا وہ راجہ ہے لیکن یہوہ کو اپنا راجہ مانتا ہے آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم پرمیشور کے بارے میں بات کر رہے ہیں we are talking about god first وہ پرتاپی جائیونت سامرتی پرمیشور ہے جرا کھاپنا کیجئے اس کے بارے میں اس کے کہہ دینے سے برمان ڈسٹو تمہیں آ جاتا ہے آپ بن جاتے ہیں پشو پکشی بن جاتے ہیں پرتاپی پرمیشور ہے دوسری بات پہلی بات پرمیشور کے بارے میں دوسری بات منوشی کے بارے میں دو چیزیں آپ کو جاننی ہیں سارا رہش سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا منوشی کیا ہے کیا ہے منوشی اگر آپ اسے دارشنک درستی سے دیکھیں philosophical دارشنک تو منوشی اس پرتوی پر اس برمان میں کیلے کے سمانے کچھ نہیں کیا آپ کے اندر کوئی سامرت ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں بددیمان ہوں تو وہ مورک ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں مہان ہوں تو کتنے مہان لوگوں کی قبر جو ہیں وہ ہمارے ہندوستان میں ہیں میں وشیو کی بات ہی نہیں کر رہا صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں سارے مہان لوگ کہاں چلے گئے بڑے بڑے سمرات کہاں چلے گئے یودہ کہاں چلے گئے بڑے بڑے ادھکاری اور منتری کہاں چلے گئے کسی سمیں میں جن کا خوف تھا لوگ ان کی آگے گرتے دنڈبت کرتے آج وہ لوگ کہاں ہیں منوشی کچھ نہیں ماتر مٹی ہے پرمیش و پرتاپی جائی بند صدا کے لئے اور منوشی کمزور پاپی ہے لیکن ایک ادبت رہس بائی بیل میں لکھا ہے بڑا ادبت رہس ہے یہونہ پندرہ پندرہ میں وہ برتاپی جائیونت فیرات اگم میں پرمیش و پرتاپی کیا کہتا ہے آپ کو کہتا ہے تم میرے مطر ہو کیا کہتا ہے آپ ہو سکتے ہیں مطر کی سکھے پرمیش و پرتاپی کیا وہ پرتاپی اور جائیونت پرمیشور اور آپ کمزور تجھ کیلے سمان کیا کبھی ہمارے بیچ کوئی مطرتہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ ہوا ہے پرمیش و پرتاپی کیا وچن ہے تو اس کے پیچھے کوئی صدحانت ہوگا لِقر آف جان چپٹر فیپٹین و ورس پر پرتاپی لیکن ہے وہ آپ کے مطر پرتاپی آپ کبھی کبھی سکتی ہے اگر آپ کے مطر پرتاپی کوئی مطر پرتاپی بیچ ایک کمزور پرانی پرمیش و پرتاپی پرمیش و پرتاپی سکتا ہے درس سیکرٹ درس مسٹری ایک رہسے لکا اس کا پندرہ دہائل اور اس کے بیس پت کو پڑھئے تب وہ اٹھ کر اپنے پتا کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اس کے پتا نے اسے دیکھ کر ترس کھایا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور بہت چوما دیکھئے سیکھئے پاویتر شاستر بائیبل میں دو مہتپون شبد ہیں جس طرح سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اس طرح دو مہتپون شبد ہیں وچار ہیں پہلا وچار ہے پنرتھان آپ کلپنا کیجئے کہ اگر بائیبل کے اندر ساری سندر کہانیاں ہوتی اور صدحانت لکھے ہوتے یشو نے یہ کیا یشو نے وہ کیا یہاں گئے وہاں گئے لیکن اگر پنرتھان شبد بائیبل میں نہیں ہوتا تو ہماری آشا کیا ہوتی کوئی آشا ہوتی ہماری بھکتی کا کوئی لکش ہوتا کوئی کارن ہوتا ہم سب اپنے اپرادوں میں اپنے ادھرم اپنے پاپوں میں مر جاتے اور سب کچھ خطب ہو جاتا پرنتو پنرتھان شبد the word resurrection is the most powerful word in the بائیبل لیکن آج ہم اس پر بہت زیادہ چرچہ نہیں کریں گے اس کے وشے میں آپ جانتے ہیں اور جو دوسرا شبد ہے جو آپ کو پرمیشور کے نکٹ لے آتا ہے یا کہیں کہ پرمیشور ہمارے نکٹ آتا ہے وہ شبد ہے the compassion اگر پویتر شاستر بائیبل میں یہ شبد نہ ہو ترس شبد نہ ہو تو آپ پرمیشور کی ارادنہ نہیں کر سکتے آپ اس کے گیت نہیں کھا سکتے آپ اس کے نکٹ نہیں آ سکتے آپ اسے جان نہیں سکتے آپ اس کی بھکتی نہیں کر سکتے there is no hope if there is no compassion in the bible if there is no compassion there is no hope بڑا رہس میں شبد ہے یہ بہت رہس میں شبد کہ اس پتہ نے اپنے پتر کے اوپر ترس کھایا پتہ دھنوان ہے ابھی بھی دھنوان ہے پیسہ دینے کے بعد بھی لے گیا بیٹا کوئی بات نہیں ابھی بھی پتہ دھنوان ہے ابھی بھی پتہ سامرتی ہے ابھی بھی پتہ راج محل کے اندر رہتا ہے ابھی بھی پتہ کے ساتھ بہت سے کرمچاری کام کرتے ہیں ابھی بھی پتہ کا جو ویوو ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی پتا کا جو شور ہے وہ باقی ہے ختم کس کا ہوا شور ہے کس کا ختم ہوا پیسہ کس کا ختم ہوا پران کس کا خطرے میں آیا پتر کا بھائی بیل کہتی ہے کہ پتر نے اپنے پتا سے وہ شور ہے وہ ادھکار وہ دھن لیا اور رفا دفا ہو گیا بھاگ گیا نکل پڑا لیکن جب اس کا سب کچھ نسٹ ہو گیا اس کے پتا نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہا ہے پتا ترس سے بھر گیا یاد رکھیے گا میری بات اگر کوئی سامرتھی ویکتی ترس سے بھرا ہے یہ بہت بڑا رہیس ہے if a mighty man any mighty man any powerful man if he is having a compassion heart you know heart of compassion it's a mystery کیونکہ جب سامرت ہوتی ہے جب ویباب ہوتا ہے کیان ہوتا ہے سامرت ہوتی ہے تو ترس جو ہے وہ جیوان سے ہٹ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور اس کا ادھارن آپ کو دیکھنے کو ملے گا سماج میں کسی بڑے منتری ادھکاری کے پاس جائیے وہ آپ کو باہر کڑا رکھے گا کیا کام ہے کیوں آئے ہو چلو باہر نکلو اس لیے کیونکہ تم سامرتی ہو تم راج گدی پر بیٹھے ہو تم دھنوان ہو گیانوان ہو اس سے تم اپنے آپ کو سامرت کہتے ہو پرنطو جو گریب ہے کمزور ہے وہ تمہارے دروازے پر آیا ہے سہیتہ مانگنے کیلئے تم اس کی سہیتہ نہیں کرتے اس لیے یہ بڑا mistryful combination ہے ایک وقتی سامرتی بھی ہو اور ترس سے بڑا ہوا ہو اس کا حردے ترس سے بڑا ہوا یہ بڑا رہش ہے یہ نہیں ہو سکتا بہت کم لوگ ایسے ہیں ہمارے بھارتی اتھیاس میں history میں ایک وقتی ہوئے Dr. APG Abdul Kalam کتنے لوگ جانتے ان کا نام ہمارے دیش کے last پتی تھے he was most powerful man in this nation راست پتی but yet with lot of love and compassion جب میری ملاقات اور جب پراتھنا کی باری آئی میں نے کہا میں آپ کے لئے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں can I pray for you آپ نے لیا جس نام سے آپ پراتھنا کرنا چاہتے ہیں you are powerful اور مہا کرنا چاہتے ہیں ساری مہا کرنا چاہتے ہیں اس کا ترس that's a different thing but my question have you felt compassion in your life کیا آپ نے کبھی ترس کو انبھو کیا کسی نے آپ پر ترس کیا ہو do you remember any story آپ کو وہ کوئی کہانی یاد ہے مجھے اپنے جیون کے کہانی یاد ہے جب میں college student تھا year 2001 23 سال پہلے تو مجھے بس میں یادرہ کرنی ہوتی تھی اپنے شہر سے جہاں میں رہتا تھا وہاں سے میرے college کے لئے بس کی یادرہ ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے اس بس کا جو ٹکٹ ہوا کرتا تھا وہ 13 روپیار تھا 13 روپیز 13 روپی پرتیک دن اور ایک دن جب میں بس میں تھا جب conductor میرے پاس میں آیا اس نے کہا ٹکٹ تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے پایا کہ میرا پرس میری جیب میں نہیں ہے میرا جو wallet ہے میں اپنے گھر پر بھول گیا ہوں اور مجھے بڑی نراشہ ہوئی اس conductor نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ آگے یادرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیرہ روپے دینے ہوگے نہیں تو آپ یہ ہائیوے تھا گرمی کے دن تھے مائی جون کا مہینہ تھا لو چل رہی تھی گرمی ہوا چل رہی تھی اور انتتہ مجھے بس سے نیچے ادھر نہ پڑا میرا ہردہ ٹوٹ گیا میرے من میں دکھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیراشا ایک اپمان میرے ہردے میں آیا کہ ارے میں یاترہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تیرہ روپے نہیں ہے تیرہ روپے ہوگی تو یاترہ ہوگی وہ بس تھوڑی دور آگے گئی لگ بھگ سو میٹر ڈیوڑ سو میٹر آگے گئی اور رک گئی اور اس میں سے ایک وقتی نے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا ادھر آؤ جلدی آؤ دوڑ کر آؤ مجھے لگا کہ میں اپنا برس میں کوئی سمان بھول گیا اور میں دوڑ کر گیا اور اس وقتی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ اور کہا چنتہ مت کرو اوپر آؤ میں تمہارے لئے تیرہ روپے دوں گا اور اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے ترس کو اپنے اوپر انبھاو کیا کہ کسی وقتی کی ہردے میں میرے دیاں آگئی ترس آگیا اور اس نے میرا دام میرا مول چکایا اور میری یاطرہ پوری کرائی اس میں گوگل لیکن پورے مارک میں اس دیکھتا رہا اور جب میرا کالج آیا میں نے اس کو دنیواد کہا اور میں نے کہا اگر کبھی ہماری ملاقات ہوگی تو میں اس تیرہ روپے کو یاد رکھوں گا اور میں وہاں سے چلا گیا آج چوبیس سال بات میں آپ کو وہ کہانی بتا رہا ہوں کیونکہ اس گھٹنا نے میرے ہردے میں ترس کو انبھو کرنے کے لئے ستھان دیا کیا آپ نے جیون میں کبھی کوئی ترس انبھو کیا ہے کہ جب آپ سنکٹ میں تھے آپ چنوٹ میں تھے آپ تکلیف میں تھے کسی نے ہاتھ بڑھا کر آپ کی سہیتہ کی ہو اور آپ کو سنکٹ سے نکالا ہو کبھی سوچتے ہم دوسروں کو کمپیشن اپنا دکھا سکتے لیکن میں یاد دلاتا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ دیا کو انبھو نہیں کریں گے مزا نہیں آئے گا زندہ میں ایک بار ترس کو انبھو کر کے دیکھ کوئی آپ پر درس کریں آپ کمزور ہو دکھی ہو what the bible says پرمیشور کیا کہتا ہے ہم مٹ نہیں گئے کیوں کیونکہ یہ پرمیشور کی مہا خرونہ ہے لکھائیں یہ اس کا پھل ہے کیونکہ اس کی دیا جو ہے وہ عمر ہے اور پرتیک دن یہ دیا جو ہے وہ نئی ہو جاتے کیا بات ہے کیا سندر بچھن لکھائی اگر یہ طرح شبد bible کیندر نہ ہو تو آپ پرمیشور کے ساتھ سنگتی نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں ہم bible میں بہت ایسی گھٹنا وں کو دیکھتے ہیں اگر آپ مرکوس اس کا پہلا دیا book of mark chapter 1 verse 41 دیکھئے book of mark chapter 1 verse 41 اگر کسی ویکتی کے شریر میں کوڑ ہو جاتا ہے تو اس کے پریجن بھی اس کو چھوڑ دیتے سماج اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے پڑوسی اس گھر کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے اگر کسی گھر میں کوئی کوڑی ویکتی ہے تو اس کے پڑوسی اور آسپاس کے لوگ اس سے دوری سب کچھ کو ختم کر دیتی اور کلپ نہ کیجئے کہ کوڑی یشو مسی کے پاس میں آیا وہ کہیں اور جاہی نہیں سکتا تھا سماج میں اسے کوئی سمکان نہیں کر سکتا تھا کوئی اسے اپنے پاس نہیں بیٹھا سکتا تھا اور وہ کوڑی یشو مسی کے پاس میں آیا اور نیلت بیٹھا چیز اس نے اپنے گھٹنے یشو کے سامنے ٹھکائے اس کے آنکھوں میں آسو ہیں اس کا بھوش اندھکار میں اس کے آگے کوئی آش نہیں کوئی آش نہیں نو ہوپ نو میڈیسنز کوئی دوائی نہیں کوئی سرجری نہیں کوئی لوگ نہیں کوئی نہیں اس کے آس پاس وہ اکیلا دکھی تکلیف ہوگا اور وہ یشو کے پاس میں آتا گھٹنے ٹکاتا اور آپ جانتے ہیں وہ یشو کی آنکھوں میں دیکھ روتا ہو کہتا ہوگا پربو مجھ پر دیا کا مجھ پر دیا کا یشو نے کیا کیا اور یشو نے کیا کہا برد دیجئے دوبارہ پڑھئے اس وچن کو دوبارہ پڑھئے 141 کو پڑھے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھا چھو بابا رکھئے سنیے مردہ جا رہا آئے یشو مسیح نے کہا مردہ اٹھ اور مردہ اٹھ گیا وچن کے دوبارہ سوبیدار ایک وکتی سوبیدار تھا وہ آیا بولا میرا سیوک مر رہا ہے گھر پڑھوں نے وہیں سے بچن بول دیا وہ ٹھیک ہو گیا دوش تات بیماریا یشو بولتے اور لوگ چھنگے ہو جاتے لیکن اس جگہ پر بھائی بیل کہتی ہے اس نے کوڑی کو اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو پتہ نہیں اس سے پہلے اور کتنے سالوں ہو گئے کسی دیکھتی نے نہیں کیا ہوگا یشو مسی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بھائی بیل کہتی اس پر ترس کھایا اسے چھو اور آگے کیا دکھائے اسے چھو کر کہا میں چاہتا ہوں تو سود ہو جا اور آگے اور تو رنس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ سود ہو گیا جس کے پاس پرمیشور کا جس کے پاس پتر ہیں اور جس کے پاس پرمیشور کا ترس ہے اس کے پاس جیوان ہے اگر آپ کے پاس پرمیشور کے پتر پرمیشور مسی کا ترس ہے اگر آپ اس کا ترس مانگ لیں وہ آپ کو جیوانت کر دے گا کئی بار ہم اسے بہت کچھ مانگتے ہیں but I teach مدیمان مد بنے پرمیشور کے سامنے گمنڈی نہ بنے پرمیشور کو یہ پرکتیت نہ کرائیں کہ آپ بہت شاندار بکتی ہیں آپ بہت مہان بکتی ہیں یاد رکھئے اگر آپ پرمیشور کے ترس کو پرابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی مارگ ہے جب یہ شمسی نے کہا مارگ میں ہوں کئی بار اس پر بہث ہوتی ہے بڑے بڑے تیولوجین اور دوسرے دھرم شاستری اس پر بہث کرتے کہ یشو مسی ایک ماتر مارگ کیسے ہو سکتا ہے مارگ کا مطلب یہ کوئی راستہ نہیں ہے جس پر ہم نے لکڑی بچھا دی ہو مارگ ہے پر میشو کا ترس اگر آپ اپنے پاپوں کو شما مانگ لیں پر میشو ترس سے بر جائے گا اگر آپ اس کے سامنے گھٹنے ٹکائیں گے تو پر میشو ترس سے بر جائے گا اس کوڑی نے کہا پربو مجھ پر دیا کیجئے ایک ہی مارگ جب آپ گھٹنے ٹکا دیالو پر میشو اپنے ترس کو آپ کے اوپر انڈیل دیتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں جب یشو مسی کہتے ہیں میں مارگ ہوں وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہیں کیونکہ اس کے ترس میں جیون ہیں جب یہ جوان لڑکا اپنے پیتا کے پاس میں آیا آپ جانتے اس نے کیا کہا اس نے کہا پیتا جی میں نے آپ کے ویرود میں اور سورگ کے پرمیش کے ویرود میں پاپ کیا ہے پیبل کہتے پیتا کا ہرد ترس سے بھر گیا بچنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا نو آلٹرنیٹیف نو اوپشن 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 جس کے پاس ترس نہیں ہے اس کے پاس جی نہیں ہوگا اب کہانی پڑھتے ہیں نیک یاتری کی سامری یاتری کی وہ مارگ میں تھا اسے ڈاکو نے لوٹ لیا اسے گھائل کیا یاجا اور لیوی اسے دیکھ کر چلے گئی لیکن ایک سامری یاتری وہا پر تھا وہ چھن کہتا ہے اس نے اس گھائل وقتی کو دیکھ کر اس پر ترس کھایا اور اس کا پران بچ گیا ایک ہی طریقہ تھا ترس جب تک دیا نہیں ہے ترس نہیں ہے تب تک آپ اس جیون کو کبھی نہیں پرابط کر پائیں گے میں اپنے جیون کے ایک سچی کہانی آپ کو بتاتا ہوں میں ایک مٹھائی کی دکان میں تھا سویٹ شاپ ایک بڑی شاندار مٹھائی کی دکان جس کے اندر لوگ مٹھائیاں کھارید رہے تھے مہنگی مہنگی مٹھائیاں اور بہار کچھ گریب بچے کھیل رہے تھے اس مٹھائی دکان کے اس پاس جاتے وہ لوگوں سے مٹھائیاں مانگ رہے تھے میں اس مٹھائی کی دکان میں تھا اور میں دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا بچہ جس شریر گندہ تھا جس پیروں میں چپل نہیں تھی اور وہ کانچ میں سے ایسے مٹھائی کو دیکھ رہا تھا اس طرح سے اندھیرے میں ایسا بنا کے مٹھائی کو دیکھ رہا تھا اور میں دکان کے اندر اس دیکھ رہا تھا کہ وہ مٹھائیاں دیکھ رہا ہیں میں اس سے دیکھ رہا ہوں وہ مٹھائیاں دیکھ رہا ہیں میں نے اس سے اشارہ کیا اندر آؤ اسے وشواس نہیں ہوا اس نے پیچھے مل کر دیکھا کہ جیسے اس نے آنے کا پریانس کیا وہاں پر جو گارڈ کھڑا تھا دکاندار کھڑا تھا جو میں کہ سکیورٹی گارڈ کھڑا تھا اس نے اس بچے کو دھکیل دیا پوش کر دیا کہاں جا رہے ہو نکلو یہاں سے بھاگو یہاں چھوٹا بچہ وہیں دروازے پر کھڑا رہ گیا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دروازے پر کون کھڑا ہے ایک گارڈ کھڑا ہے وردی میں اس کے آت میں ایک ڈنڈا ہے اور وہ اس غریب کمزور بچے کو دکان کے اندر نہیں آنے دی رہا اب دکان کے اندر میں ہوں بچہ بہار ہے اور دروازے پر وہ سکیورٹی گارڈ ہے تین لوگ اس کہانی میں میں نے جب اس پرشتی کو دیکھا میں آگے بڑھا میں نے دروازہ کھولا اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا گارڈ نے مجھے دیکھا اور کچھ نہیں کہ not a single word اس نے مجھے دیکھا اور سائیڈ میں ہٹ گیا کہ میں اس بچے کو دکان کے اندر لے جا رہا ہوں میں اسے سوفے پر بیٹھایا اس کے لئے مٹھائی کھری دی مجھے آج تک یاد ہے اس نے کہ میں ایک لسی بھی پیوں گا آپ لسی جانتے اس نے کہ میں ایک لسی بھی پیوں گا میں لسی بھی پیو اور اور میں وہیں بیٹھ کر لسی پینے لگا اور وہ بھی وہ لسی پینے گا اور تراتھ ہو گیا اور میں نے اس کے لئے کچھ مٹھائیاں کھری دی اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر بھی لے جاؤ میرے پریوں جب میں دوکان سے بہا نکلا پھویتر راتنا مجھ سے بات کرنے لگا قریب کمزور لڑکا ایک پاپی وقتی جس کی حالت کمزور ہے اور وہ گار جو وردی میں ہے وہ لاؤ ہے نیم ہے قانون ہے تم برے ہو جھوٹے ہو پاپی ہو کمزور ہو دوست ہو قانون آپ کے اوپر دوش لگاتا ہے آپ کمزور ہیں اور آپ پرمیش کے راج میں نہیں پہنچ سکتے وہ ایک اڑچن ہے اور وہ اڑچن ہے قانون نیم لا تب اس کا کیول ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پرمیش کے راج میں پہنچ جائیں there is only one way and that is compassion of god پرمیش کا حرد جو آپ کے لئے میرے لئے تر سے بر جائیں اور اگر آپ اندر نہیں آ سکتے تو وہ بہر آئے آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو اندر لے جائیں hallelujah there's only one way you cannot enter but god can come out لگر آپ جانتے i need that salvation i really need that salvation مجھے آپ کی سنگتی چاہیے پربو میں بہار گرمی میں کھڑا ہوں مر رہا ہوں بھوکا ہوں i need you will you please help me بہت لوگ وہاں پر گھوم رہے تھے بہت لوگ گھوم رہے تھے لیکن مٹھائی کس کو ملی جو صحیح پوزیشن میں کھڑا تھا تیار تھا جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے انہیں کچھ نہیں ملا lot of people in the world سنسار میں لوگ ادھو در گھوم رہے مستی کر رہے لیکن یاد رکھے اگر آپ سچے ہردے سے اس پرمیشن کو ڈھونیں گے تو پرمیشن کا وچن ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے سورغ سے منوشیوں پر دستی کی بجن سہیتہ چودہ بک سام چپٹر ٹورٹین ورز ٹو پڑھ پرمیشن نے سورغ میں سے سب مانوشیوں پر دستی کی پوری پرتوی پر چین جاپان افریق امریکا بھارت انگلین پولن سویڈن شیلنکا جاپان سب پر دستی کی دیکھیں کہ دیکھیں کہ کوئی بدھی مان کوئی پرمیشن کا خوزی ہے یا نہیں جتنے لوگ اسے خوز رہے ان کو مل رہے سورغ سے پرمیشن دستی کی ایک بدھی مان مل جائے تو میں اس کو مل جاؤں گا اگر آپ پرمیشن کو ڈھون رہے تو آپ پرمیشن کو پرابت کر لیں گے آپ جانتے کیوں کیونکہ یہ پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ اس کے طرس کو پتر کو پرابت کرے یہ آپ کی اچھا نہیں ہے لیکن یہ پرمیشن کی اچھا ہے کہ لوگ مجھے ڈھونڈ اور پائیں اور آپ یاد رکھئے جب میں سندیش کو ویرام دینا چاہتا ہوں book of matthew chapter 9 verse 36 very powerful verse بہت سامرت وچن underline کر لیجئے لال پیلا کر لیجئے اس پر لکھ لیجئے highlighter book of matthew chapter 9 verse 6 matthew 9 chapter 36 and god jesus moved with compassion this is the word jab us ne a big b بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا hallelujah یہ دیکھئے پرطاپی پرمیشور سامرت پرمیشور بڑی بھیڑ کو دیکھ ترس سے بھر رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کا ترس وہی ٹھہرے گا جو اسے پرابت کرنا چاہتا ہے اس کا ترس اسی کو ملے گا جو آگے بڑھ کر اس کوڑی کے سامان اپنے گھٹنے ٹیک اور کہے کہ پرابو lord i need that compassion پرابو مجھے آپ کیا بشکتہ ہے بارش ہو رہی ہے پرکاش ہو رہا ہے لیکن اگر آپ دروازے میں بند کر لیں یہ سوری کا پرکاش آپ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آپ نے آپ کو اندکار میں بند کر لیا ہے ایک دروازے کے اندر بند کر لیا لیکن جب دروازہ کھول کر آپ میدان میں آئیں گے یہ سوری کا پرکاش آپ کو شکتی دے گا ارجہ دے گا ہمارے جیون میں پرمیشک کا کام نہیں ہو رہا ہم پراتنہ کر رہے ہمارے جیون میں لائک دس لیپر کیا آپ نے کوڑی کے سمان آپ کو کیا آپ نے جوان لڑکے کے سمان پربو سے کہا کی پربو میں اٹھ کر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میرے بریوں جب میں اپنے سندیش کو سمابت کرنا چاہتا ہوں آپ کو ترس کا ایک بہت سامرتی ادھار دوں گا اور آپ کے لئے پرات نہ کروں گا what is compassion and what compassion can do let me explain ترس کیا ہے اور یہ ترس کیا کر سکتا ہے اس کا میں آپ کو ایک ادھارن دیتا چاہتا ہوں آپ نے لکڑی کے کروس کو دیکھا ہوگا ہزار سالوں سے یہ لکڑی یہ کروس لوگوں کے لئے مرتیو کا سادن تھا اس پر بڑے بڑے اپرادیوں کو لٹکا کر مار دیا جاتا تھا کروس was sign of death and pain and suffering لوگ کروس کو دیکھتے اور ڈر کے بھاگ جاتے کوئی کروس کو چھونہ نہیں چاہتا کوئی کروس کے پاس نہیں آنا چاہتا لوگ دور سے کروس کو دیکھتے اور بھاگ جاتے a sign of death a sign of pain and suffering مرتیو بگڑا درد اور اپمان کا چھنٹ نہ جانے اس کروس نے کتنے لوگوں کے بران لے لئے ہوں گے کتنے لوگ اس کروس پر چڑھ کر مر گئے ہوں گے thousands of people in romans time لیکن ایک دن یہ کروس تیالو پربی یشو مسیح کے ہاتھوں میں آگئے تیالو پربی یشو مسیح a god who is having compassion in his heart بائی بیل کہتی ہے کہ جیسے یشو نے اس کوڑی کو چھوا اس کا کوڑ ختم ہو گیا تو کسی طرح یشو مسیح نے کروس کو چھوا کی تس دی بکم وار اور کروس کا اتھیاس بدل گیا اب کوئی کروس سے ڈرتا نہیں اب کروس کو دیکھ کوئی بھاگتا نہیں اب لوگ نہیں کہتے کہ یہ مرتیو کا اور پیڑا کا اور مرتیو کا چند ہے اب لوگ اسے شانتی کا چند کہتے اسے پریم کا چند کہتے کوئیو یہی پراتنہ ہے اس منچ کے مادم سے کہ آپ کے پاس پرمشی کا پتر ہو آپ کے پاس وہ دیا وہ ترس وہ بھوش اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب آسمان میں اٹھائے جائیں جس کے پاس اس کا پتر ہوگا وہ آسمان میں اٹھایا جائے گا ہلیلویہ جس کے پاس اس کا ترس ہوگا وہ کھیچ لیا جائے گا سوردود اس کو اٹھا لیں گے جس طرح یہودیوں کے دروازے پر وہ چند لگا تھا مرتیو کے فرشتے آئے انہوں نے دیکھا اچھا یہ پربو کا چند ہے چلو آگے بڑھو انہیں چھوڑ دو جن کے پاس چند نہیں تھا وہ مر گئے ٹھیک کسی طرح جس کے پاس پرمیشیر کا پتر یشیو ہوگا وہ بچ جائے گا وہ ہوا میں اٹھایا جائے گا ہم سب صدا کے لئے جیئے گے یہی بات پولوس کہتا ہے کہ سوردود باتوں پر دھیان رکھو پربو آپ کو آشیش دے آپ کی سہہتہ کرے آپ کی اقوائی کرے اور میری یہی پراتھنا ہے کہ آپ کے پاس پرمیشی کپوتر یشو مزیو